السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم حضرات نید انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے آداب بتائے ہیں جن سے ایک انسان کو پرسکون اور گہری نید مل سکتی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ آپ نید کی حالت میں پوری طرح سے پرسکون اور اتمنان بخش اور گہری نید پاسکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ سونے سے پہلے ایک مسلمان کو وضو کر کے سونا چاہیے وضو طہارت کا بھی ذریعہ ہے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے اور یہ ایک عبادت بھی ہے جس پر انسان کو عجر و ثواب بھی ملتا ہے اس لیے سونے سے پہلے آپ کو وضو کا احتمام کرنا چاہیے دوسرا عدب یہ ہے کہ جب آپ بستر پر آ جائیں تو آپ کو داہینی کروٹ لیٹنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ آپ داہینی کروٹ لیٹا کرتے ہیں چیت نہیں لیٹنا ہے اور نہ ہی بائی کروٹ لیٹنا ہے بلکہ داہینی کروٹ آپ کو لیٹنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح سے تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ انسان جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو وہ داہینی کروٹ لیٹتے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ لے اور اسی طرح سے وہ سو جائے چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت کے بہت سارے اذکار سکھائے ہیں جنہیں آپ کو سونے کے وقت خصوصاں پڑھنا ہے ان میں کئی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز وہ مشہور دعا جسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اللہم بسمی کا اموت و احیاء یا اس کے علاوہ آیت القرسی کا اتمام کرنا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا اور سورہ الملک کی تلاوت کرنا سورہ السجدہ کی تلاوت کرنا اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام اذکار ایک مسلمان کو سکھائے ہیں ان اذکار کو پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے سو جانا یہ وہ چند آداب ہیں جن کا احتمام کرنے سے آپ شیطان اور تکلیف دے چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کے ذکر اور وضو کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو پرسکون نید عطا فرمائے گا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ سونے کے وقت کے ان آداب کا خاص پاس و لحاظ رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نید کے وقت یہ بتائے ہوئی آداب کا احتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گہری پرسکون اتمینان بخش نید عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ